بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو روحانی پرواز روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سامین اکرام آج کی ویڈیو میں طلباء و طالبات کے لیے امتحان میں کامیابی کا بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ طلباء و طالبات جو سارا سال محنت کرتے ہیں بکس دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں دن رات خوب محنت کرتے ہیں باوجود اس کے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے ٹاپ پوزیشن ہولڈر نہیں بن پاتے نظرِ بد کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے جس وجہ سے وہ اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے تو ان پریشان طلباء و طالبات کے لیے بہترین قرآنی عمل قرآنی عمل کا سہارا لیجئے اسے اپنا آسرہ بنائیے لیکن صرف قرآنی عمل پر اکتفاہ نہیں کرنا محنت بھی خوب کریں گے ریگولر پڑھائی کریں گے دن رات جاگ کر محنت کر کے اپنے لیے کوشش کریں گے اس کے بعد یہ سبب اختیار کریں گے اس کے بعد یہ ہمارا عمل کریں گے انشاءاللہ پیپر کے وقت اللہ کی خوب غیبی مدد آئے گی اللہ کی خوب غیبی نصرت آئے گی انشاءاللہ استہزار ہوگا یعنی وہ چیزیں جو پیپر میں موجود ہوں گی یا جو آپ سے پوچھی گئی ہیں یا ان کو جو درکار ہیں انشاءاللہ اس کا استہزار ہوگا وہ ذہن میں انشاءاللہ اس وقت آ جائیں گی اور پھر قلم کام کرے گی آپ کے ہاتھ حرکت کریں گے انشاءاللہ وہ لکھیں گے جو انہوں نے چاہا ہے وہ لکھیں گے جو ان کو درکار ہے وہ جوابات لکھیں گے جو وہاں لکھنے چاہیے انشاءاللہ پھر گیس نہیں اندازہ نہیں ایکوریٹ لکھیں گے جب آپ سو فیصد صحیح لکھیں گے تو انشاءاللہ بہترین میرٹ بنے گا بہترین ٹاپ پوزیشن ہولڈر بن کر ملک و قوم کے لیے بھی نمائیہ ستارہ بن کر ابریں گے اور اپنے رشتہ داروں میں بھی خوب نام کمائیں گے عمل کیا ہے عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آیت نمبر ہے باسٹھ آیت نمبر سکسٹی ٹو سورت انفال پارہ نمبر دس آیت مبارکہ کا جو حصہ میں تلاوت کروں وہی آپ نے تلاوت کرنا ہے پھر تلاوت کرتا ہوں اور طریقہ ارز کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر ہے باسٹھ سورت انفال پارہ نمبر دس آپ نے اس کو سات مرتبہ پڑھنا ہے یا گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پیپر سے پہلے پرچہ دینے سے پہلے امتحان گاہ میں جانے سے پہلے سنٹر میں جانے سے پہلے انشاءاللہ آپ اس کو گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا سات مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھیں گے پانچ مرتبہ پڑھیں گے یعنی تاک عدد میں جتنا وقت ہو پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ جب آپ امتحان گاہ میں پہنچیں گے جب آپ سنٹر میں پہنچیں گے اللہ کی خوب مدد اترے گی اللہ سب کو سرخ روح فرمائے ماباپ کے لئے بھی ماباپ کے سامنے بھی اور رشتداروں کے سامنے بھی اور اسی طریقے سے دوست احباب کے سامنے بھی اور ملک و قوم میں ملک و قوم کے لئے خدمت کا موقع عطا فرمائے سب بچوں اور بچیوں کے لئے میری دعا ہے اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے روحانی پرواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نکبان